بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to the show صاحبوں کچھ لوگ کچھ دوست مختلف سوالات پوچھ رہے ہیں ایک سوال جو مجھ سے چند ساتھیوں نے پوچھا وہ یہ تھا اس کی روح یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو یہ لانگ مارچ کیا اس کا کیا فائدہ ہوا جو اتنے بڑے بڑے جلسے کیے اس سے کیا حاصل ہوا فوری طور پر حکومت تو نہیں بدل گئی اچھا یہ بات ذہن میں آنے والی بات ہے اس کا اس کا صحیح جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ بینکوں نے چار بلین ڈالر کی ایل سیز کھولنے سے منع کر دیا ہے ڈالر جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی ٹری ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی سے اوپر جا چکا ہے حالت ہر گھنٹے بگڑتی جا رہی ہے اس موقع پر آپ کی نیشنل جو لیڈرشپ ہے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ حکومت کو بدلے لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش کرے ہے کہ ٹکراؤ کم ہو اور ٹکراؤ ایسا نہ ہو کہ اس سے معیشت مزید ڈوب جائے مزید نقصان ہو جائے اور یہی ایک اچھے لیڈر کا آپ دن ہسری پڑی ہے سارے لیڈرز کی ماضی کے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ دیکھیں کسی وقت لڑنا بھی ہے کسی وقت سبر بھی کرنا ہے رکنا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل بڑھتے چلے جائیں عمران خان نے جو سٹیپ لیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ حکمت اور تدبر ہے حکمت اور تدبر ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے صورتحال کچھ ایسے ہے جیسے آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بدماش ویلن جو ہوتا ہے جب وہ کسی خاتون یا کسی صاحب کو ہوا کر لیتا ہے گاڑی میں بیٹھا ہے تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے اب وہ جو ہیرو ہوتا ہے اس کو بھاگ کے اس گاڑی کے اندر پہنچنا ہے اس کے اندر پہنچنے کے بعد اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کی جان کو بچانا ہے گاڑی کو بھی بچانا ہے اور اس کو بھی پنج دے کے باہر کرنا ہے ایسے سارے چیلنجز اس کے گرد آ جاتے ہیں وہ حقیقی طور پر پاکستان کے ساتھ ہو گیا یہ کیس جو فلموں کی کہانی ہے وہ حقیقت میں وقو پذیر ہو گئی ہے پاکستانی سوسائیٹی میں کہ ملک ڈوب رہا ہے معیشت بھی بچانی ہے بدماشوں کو باہر بھی کرنا ہے ان سے مقابلہ بھی کرنا ہے ان کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے ایجنسیز کھڑی ہیں جو سمجھ نہیں بات کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے ان سے لڑنی سکتے آپ انہوں سمجھاتے ہو سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے مت کیجئے تو یہ سارے چیلنجز ہیں اب ان چیلنجز میں ایک وقت آئے گا جب آپ کو ٹکرانا کرنا پڑے گا ایک وقت آئے گا جب آپ کو صبر کرنا پڑے گا تو آپ کو دونوں چیزوں سے کام لینا چاہیے اور عمران خان نے دونوں چیزوں سے کام لیا ہے اب تک وہ یہ ثابت کرتے رہے ہیں دیانت داری سے اس بات کا جواب دیجئے گا اگر کسی اور لیڈر کو پاکستان میں اتنی سٹریٹ پاور ہوتی تو وہ اب تک اس ملک کو سری لنکا بنا چکا ہوتا یا نہیں اپنے مقصد رہے ہیں اپنے اختیدار کے لیے وہ کیا کچھ کروا چکا ہوتا اور کر بیٹھتا یہ واحد آدمی ہے میری زندگی میں جتنی پولٹیکل سائنس میں نے پڑے ہے جو تجربے میرے ہیں پاکستان کبھی یہاں کے ہے وہاں کے میں نے دیکھا ہے کہ اس کو لوگوں کی فکر ہے جب وہ ایک معظم صاحب جن کا انتقال اس پشلے اس میں انتقال ہو گیا گولی لگی جن کو ان کے بچوں کو بلائیا اور جس انداز سے عمران خان نے ان سے بات کیے جس انداز سے اس کے دکھ کو محسوس کیا ہے عمران کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی گھر کا کمانے والا اٹھ جائے اس نے کہا کہ یہ رکھی ایک کروڑ روپے اور سارے زندگی کے لیے میں ان بچوں کا ذمہ دار ہوں گا ان کے پڑھائی کا یہ ایک یہ کام کتنے سیکڑوں والتا حسین نے مروا دیئے اور دوسروں نے مروا دیئے کبھی کسی کے چہرے پہ یہ کرب دیکھا آپ نے سچائی دیانت داری سے بات کی جیگا ورنہ بدعقل لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیمان ہوتے ہیں ان سے بات کر کے خوشی نہیں ہوتی اچھا دوسری ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے اچھا دیکھئے سوسائیٹی جو ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی انٹرڈیپینڈنٹ ہوتی ہے پہلے بھی میں ایک دفعہ آپ سے ارس کیا تھا اور یہ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ کلیکٹیولی وہ ایک دوسرے سے اجتماعی معاملات کنیکٹڈ ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اگر آپ ایک جگہ جا کے ایسا کام کریں گے اس کا اثر دوسری جگہ پہ بھی ہوگا ان تمام چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے اچھا اب ایک سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پھر ان جلسوں کا کیا فائدہ ہوا آپ جلسوں کا فائدہ یہ چاہتے تھے کہ انڈ پہ کہیں چڑھائی ہو جائے یہ اگر آپ کے پیش نظر تھی تو دیکھئے یہ تو نہیں ہوا لیکن ایک بہت بڑا کام ہو گیا بہت بڑا کام جو ایک اسے سے میں آپ سے کہتا ہا رہا ہوں کہ دیکھو ہم نے اپنے معاشرے میں کردار کی تعمیر نہیں کی اور جو میں کہتا ہوں کردار کی تعمیر تو وہ ذہن کی تعمیر ہی ہوتی ہے اور وہ سب کا کام ہوتا ہے ماباپ کا نمبر ون پھر ٹیچرز کا پھر محلے والوں کا پولیٹیشن کا سپیکرز کا انٹرلیکچلز کا ریفارمر سارے کا کام ہوتا ہے کہ وہ ذہن سازی کرے مضبع ڈائریکشن میں واقعات کو بتائے اور لے کے جائے دیکھئے یہ جو اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں اس نے عوام کے اندر ایک شعور کی روشنی پیدا کر دی ہے ایک شعور ایک پرپس پیدا کر دیا ہے وہ کیا لوگوں نے کرپشن کو کرپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خداحافظ کہہ دیا ہے ہمیشہ کے لیے خداحافظ کہہ دیا ہے یا آج الیکشن لڑے یا آٹھ مہینے بعد یا ایک سال کے بعد ان کو ووٹ نہیں ملنے والا ان جلسوں نے بہت بڑی تعمیر کی ہے جب کسی انسانی ذہن میں یہ شعور پیدا ہو جائے یہ روشنی جاگ جائے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اور اسے کس طرف جانا چاہیے کامیابی ناکامی بعد میں دیکھی جائے گی لیکن یہ شعوری جس کو نہیں ہو تو وہ ڈولتا پھرتا ہے در سرد گرتا پھرتا ہے اور جس کو یہ شعور حاصل ہو جائے آگاہی حاصل ہو جائے تو وہ آگے بڑھتا ہے اس کی مثال آپ ایسے سمجھئے کہ جب آپ رات میں کسی ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں کمرے میں جہاں لائٹ اندھیرہ ہے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں ٹرن آن دے لائٹ لائٹ کھلتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے جب روشنی ہو جاتی ہے تو ہر چیز آپ کو اپنی نظر آنے لگتی ہے اور آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اب قدم کہاں رکھنا ہے کونسی چیز اٹھانی ہے کیا کام کرنا ہے یہ روشنی ہی بہت اہم ہے یہ شعور جو ہے سیاسی شعور جو ان جلسوں میں بیدار کیا ہے کرپشن کے خلاف حب الوطنی کے حق میں یہ بہت بڑی بات ہے کیا آپ سوچ سکتے تھے کبھی کہ کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو نواز شریف سرداری جیسے کرپ لوگوں کو جن کی جڑیں جا کے مل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو ہلا دے گا اسٹیبلشمنٹ کو ہلا دے گا نہیں تھا نہیں تھا دس سال پہلے یہ نہیں تھا یہ آدمی آیا ہے اس نے آکے یہ بہت بڑا کام کیا ہے اور آخری بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں اور جو پوچھنا چاہیے کہ یہ جو اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیا ہے یہ کامیاب ہوگا یا ناکام یہ تو آپ پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ اس کو کامیاب بناتے ہیں ناکام بناتے ہیں یہ کامیاب ہوگا اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے جب آپ کسی دشمن کو بے خبری میں اچانک چھاپا مار کے پکڑ لیتے ہیں نا تو وہ پلاننگ نہیں کر پاتا آج سارے یہ پی ڈی ایم والے لگے ہوئے تھے اسلام آباد میں کنٹینر لگا رہے تھے ٹھیک ہے نا سارے اس طرف تھے اس نے پنڈی میں پہنچ کے وہ انعامز کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم اسمبلیہ ڈیزولف کر رہے ہیں اور لوگوں نے خوشی سے خوشی سے استفعہ دینے شروع کر دیئے ہیں اور جو ان کی مخالف گروپ کے لوگ ہیں ان میں سے لوگ کہہ رہے ہیں اب تم نیکس الیکشن میں ہمیں ٹکٹ دے دینا یہ بہت بڑی چینج ہے یہ جب پنجاب اسمبلی پانچ سو فائی ونڈیٹ سکسی سیون میمبران جو ہیں ان کا زمنی انتخاب تو نہیں ہو سکتا الٹی میٹلی اگر ذرا سی بھی عقل ہوگی عاصم منیر صاحب میں یا ان کے دیگر رفقہ میں تو کہیں گے بھائی یہ مرج ہے نا ایک ہی دفعہ الیکشن وہ کر سکتا ہے سب کو ملا کے صوبائے اور قومی اسمبلی کی ان کی الیکشن کرائیے سیاسی استحقام حاصل کی جو اس طرف چلیے اچھا یہی اگر توڑ پھوڑ کے بات ہوتا دو سو تین سو گھرانے یتیم ہو جاتے تو یہ کام ہوتا تو کتنا نفصان ہوتا ملکی معیشت کتنی خراب ہوتی اس نے حکمت کے ساتھ رخ موڑا ہے اس نے حکمت کے ساتھ رخ موڑا ہے ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے دیکھئے اس نے بے خبری میں ان کو پکڑ لیا ہے ان کے پاس اب کوئی سر نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں چلا سکیں جتنا لوٹ کر سکتے تھے نا زرداری سندھ میں اسمبلی وہ کیوں نہیں توڑتا تھا اس لیے کہ آرام سے بیٹھے کھا رہے ہیں عربوں کھا رہے ہیں اب آج وہ دیکھتے رہتے تھے کہتے تھے ٹھیک ہے کھاتے رہو تو اب وہ دور ختم ہونے والا ہے جب آپ کسی ایسے بڑے موڑ پہ آتے ہیں نا جب مرتے ہیں تو تھوڑے سی ادھر ادھر گرتے ہیں لیکن وہی موقع ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا ایمان کو قائم رکھنے کا اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو انہیں شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ